السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فسألو اعلیٰ ذکر انکنتم لا تعلمون آج اتوار کا دن میں کی تین تاریخ ہے جیسا کہ آپ سے کہا گیا تھا کہ انشاءاللہ آج تقریباً ایک گھنٹے تک سوال جواب کا سیشن ہوگا اس کی مطابق حاضر ہو گئے ہیں سوال جواب میں چند باتوں کا خیال کرنا چاہیے جو سوال آپ کو نہیں معلوم ہے جو بات دین کی وہ پوچھنا چاہیے معلوم ہے پھر بھی ایسے نہیں پوچھنا چاہیے انسان مختلف ازباب سے سوال کرتا ہے ایک تو یہ ہے کہ صاحب معلوم نہیں سوال کرتا ہے بہت اچھا ہے اور قرآن میں ایسی ہے کر کر تم کو دین کی بات نہیں معلوم ہے تو پوچھ کر معلوم کر لو دوسرا یہ کہ ایسے ہی سوال کرنا کچھ بھی نہیں سوچتے سوچتے بھئی کون بھی سوال نہیں کر رہے میں کرتا ہوں یہ بھی غلط ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے تیسری بات یہ کہ صاحب یہ جواب دینے والے کتے خابل ہیں ان کو جانچنے کے لیے سوال کرنا ہے سب نہیں کرنا چاہیے دین کی جو باتیں نہیں معلوم ہیں ان کو کرنا چاہیے پوچھنا چاہیے اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ نے منع کر دیا تھا کہ اللہ کے اسے سوال نہیں کرنا وہ سوچ سوچ کے کوئی سوال کرتے ہیں نا وہی سا ہاں ضرورت ہے تم کو تو وہ سوال کرو ایسا اللہ تعالی نے کہا تھا لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سارے لوگ ان باتوں کا خیال کریں گے اور اس کے مطابق سوال کریں گے اللہ تعالی توفیق دے اگر مجھے معلوم ہے تو جواب دوں گا اگر معلوم نہیں ہے تو میں بتا دوں گا کہ مجھے نہیں معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو آزانیں دی جاتی تھی سوال یہ ہے حرم میں جو دو آزانیں دیتے ہیں فجر کی اس کا صبح تھا ہی کیا حرم میں کیا بلکہ کئی عرب ممالک میں ایسا ہوتا ہے یہ کزان صبح سادیوں سے یہ گھنٹہ چالیس پچاس منٹ پہلے دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو جو سہری وغیرہ کھانا چاہتے ہیں ان کو جگہنے کے لئے سال بھر روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی دو آزان ہوتی تھی فجر کی یہ ایک آزان بلال دیتے تھے رضی اللہ تعالی تو اللہ کے رسول نے فرمایا بلال جب آزان دے کھاؤ پیو یہاں تک ابنِ ام مکتوم آزان دے اب کھانا بند کر دو تو دو آزان اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوتی تھی تو اب بھی وہ سلسلہ کئی جگہ بھائے تو البتہ یہ ایک سوال یہ ہوتا ہے پہلی آزان میں بولنا کہ دوسری آزان میں بولنا ایسا ایک ہے تو پہلی آزان میں بولنا چاہیے دوسری آزان میں کیا بولیں گے اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اس لئے کہ سارے لوگ اٹھے ہوئے ہیں اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابہ سب تحجید پڑھتے تھے یا ساری کھاتے تھے ایسا تھا نا تو اس لئے اگر دو آزان ہوتی تو پہلی آزان میں بولنا بہتر ہے تو ثبت تو بالکل ہے نا اللہ کے رسول کے زمانے میں دو آزان ہوا کرتی تھی نکاح کرنے کے لئے کوئی خاص وظیفہ پڑھے نکاح کرنے کے لئے کوئی خاص وظیفہ یعنی شادی کے لئے کوئی خاص وظیفہ پڑھے تو کیا یہ بیدت ہے کیا نہیں بیدت نہیں ہے البتہ یہ وظیفہ بولتے ہیں وہ غلط ہے آپ کو چاہیے کوئی خاص وظیفہ بنا دیے بتا دیے آپ کو کہ صاحب یہ جو شویف علیہ السلام نے کہا نا موسیٰ علیہ السلام سے انہی ارید و انہوں کی حقا اہدب نتیہہ تینی میں تم سے اپنی یہ دو بیٹیوں میں سے شادی کر دینا چاہتا ہوں اس آیت کو پڑھو 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 یہاں تک کہ تمہاری شادی ہو یہ غلط ہے البتہ دعا کرنا اللہ سے اللہ میری جگہ کسی اچھی جگہ شادی کر دے اللہ میرے لئے شادی کی سہولت کر دے یہ دعا کرنا جائز ہے کوئی خاص وظیفہ پڑھنے کا نکاح کے لئے شادی کے لئے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے یہ بیدت کی طرح ہے نکاح نہیں ہو رہا ہے نکاح نہیں ہو رہا ہے کیا کرنا اب یہ سوال مرد کی طرف سے عورت کی طرف سے ہے یہ بھی ایک ہے مرد کی طرف سے سوال ہے نکاح نہیں ہو رہا ہے تو آپ کو دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ سے زیادہ زیادہ دعا کرنا چاہیے نکاح نہیں ہونے کی کیا وجہ ہے کبھی تو ایسے ہوگا کہ محلے میں آپ مشہور ہیں ٹھیک آدمی نہیں ہے غلط آدمی ہے کماتے نہیں ہے سوتے رہتے ہیں آپ کے گھر کے سب لوگ ایسی رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے کہیں بھی آپ کا نکاح ہوتا نہیں لوگ منع کر دیتے نہیں سب نہیں دیں گے آپ کی لڑکی ایسا ہوتا اس لئے آپ کو اپنا جائزے لہنا چاہیے میرے اندر کیا کیا غلطیاں کیا کیا خامیاں ہیں نیک بنو اچھے بنو تو پھر اس کا دشتہ تلاش کرو تو اللہ تعالی انتظام کرے گا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر عورت کی طرف سے سوال ہے کہ شادی نہیں ہو رہی کیا کریں تو اس کے لئے ایک تو یہ ہے کہ سب جیسے ابھی میں نے کہا دعا کرنا بہت زیادہ اور خاص کر مردوں کے عورتوں جمعے کے دن حصر کی نماز کے بعد گھر میں مسجد میں کہیں یک جگہ بیٹھ جانا بیٹھ کے درود پڑھنا اللہمہ صلی اللہ علیہ محمد و علیہ علیہ محمد جس کو درود ابراہیم ہی کہتے ہیں اس کو پڑھنا ایک پندرہ منٹ پڑھے بولو پھر اس کے بعد اللہ سے کہنا اللہ میرے شادی کا انتظام کر دے یہ شادی کے لئے دعا کرنا ایک دو منٹ تین منٹ پھر وہی درود پڑھنا پھر دعا کرنا پھر وہی درود پڑھنا پھر وہی دعا کرنا ایسا مغرب تک کرتے رہنا دو گھنٹہ پونے دو گھنٹہ ایسا ہوتا یہ اسی میں مشغول رہنا انشاءاللہ تین جمعہ بھی نہیں گزریں گے کہ اللہ کو انتظام کرے گا شادی کا دوسری بات لڑکیوں کی شادی اس لئے بھی نہیں ہوتی ہے کبھی کبھی کوئی وہ بلاک میجک کر دیتے جادو کر دیتے اس کی وجہ سے بھی کوئی بھی آکے لڑکی کو دیکھتے اچھی ہے لیکن ان کو اچھی نہیں لگتی ان کو گوری بھی ہے تو کالی لگے گی ان کو جو چہرہ لمبا ہوگا تو ان کو گول لگے گا کیا بھی ایک دیکھ کر چلے جائیں گے بولتے ہیں بولیں گے ہی نہیں تو لہٰذا اسی صورت میں رخیہ کر کے دیکھنا چاہیے کسی نے جادو اغرا کیا ہے کیا عام طرح پر مردوں کو تنی کرتے عورتوں کو لڑکیوں کا عیسہ کر دیتے بعض لوگ لہٰذا یہ سب کرنے سے انشاءاللہ نکاح کی کوئی صورت ہو جائے گی اللہ تعالیٰ آپ کے نکاح کو آسان کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لئے اچھی دلہن یا اچھا دلہ دے مزید نبوی میں ایک دن تکبیر میں اللہ کے رسول پر صلاوات پڑی رہتی ہے جیسا کہ اللہ مسئلہ رسول ایدنا امکمت بولتے ہیں یا اس کی کوئی دلیل ہے مزید نبوی میں عید کے دن تکبیر پڑتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد دو مرتبے شروع میں اللہ اکبر اللہ اکبر بعض لوگ تین مرتبے بولتے ہیں یہ تو پڑتے رہتے ہیں یہاں تک کہ سورج نکل کے دس منٹ کے بعد عید کی نماز کہیں بھی مکہ میں مدینہ میں فجر کو چلے گے تو کون بھی گھر کو آتے نہیں پوری تیاری کر کے مزید کو چلے جاتے ہیں اس لئے کہ آپ اگر آ کے گھر کو گئے آپ کو کہیں جگہ ہی نہیں ملے گے بہت دور کہیں جگہ ملے گے اتنی بھڑ جاتی جو لوگ کو فجر سے آدھا پونہ گھنٹہ پہلے چلے جاتے ہیں ان کو مسجید میں جگہ ملتی ورناثہ سب کو باہر جگہ ملتی تو لیاز آپ بیٹھے رہتے ہیں اور اس کا تکبیر پڑھتے رہتے ہیں جو ہی سورج نکل کے دس منٹ ہو گیا تو فجر اس کی نماز پڑھ لیتے ہیں عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں یہ درود اس کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن درود پڑھنا معنی نہیں ہے درود بھی پڑھ سکتے ہیں تو لیازہ جو تکبیر عید کی ہے اس میں درود کا ذکر نہیں ہے لیکن کچھ لوگ درود پڑھتے ہیں تو درود پڑھنا غلط نہیں ہے لیکن عیسیٰ نہیں سمجھنا چاہیے کہ لِتُقَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاكُمْ اللہ کی تکبیر بیان کرو کہ اللہ نے تم کو رمضان کے روزے کی توفیق دیم اور عید کا چاند نکالا تو اللہ کی تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے رہو ایسا انہوں نے کہا تو اس میں درود کا ذکر نہیں ہے لیازہ اگر پڑھتے ہیں تو غلط نہیں ہے لیکن آپ کو چاہیے کہ صاحب اس کا خیال کرے پڑھتے ہیں تو پڑھے منہ میں کوئی حرج نہیں ہے آج کے دور میں قرآن و سنت کی روشنی میں خواب کے تعبیر کوئی بتاتے ہیں کیسا پہلے ابن سیرین تھے خواب کے تعبیر ایک مستقل فن ہے یہ عام طور پر ان کو حاصل ہوتی ہے جو سچ بولتے ہیں خواب کی تعبیر بتانے کے لیے مسلمان ہونا کوئی ضروری نہیں یہودی بھی بتا سکتے عیسائی بھی بتا سکتے مسلمان بھی بتا سکتے یہاں تک کہ نان مسلم بھی بتا سکتے کہ خواب کی تعبیر وہ ایک دل میں اللہ تعالیٰ ایک بات ڈالتا یہ خواب کی وہ ہے یہ زمانے میں آئیں کیا خواب کی تعبیر بتانے والے ہوں گے دنیا خواب کی تعبیر بتانے والوں سے خالی نہیں ہوتی ویسے کتابیں بھی لکھ دی گئی ہیں کہ سب خواب کی تعبیر آپ کیا دیکھے تو کیا ہوگا یہ کہ ایک چیز اس میں ذکر کرتے جاتے خواب میں آپ پسلی دیکھے تو کیا ہوا گوش دیکھے تو کیا ہوا لڑکی دیکھے تو کیا ہوا دانت گرے تو کیا ہوا ایسا ہر ایک کی تعبیر بیان کرتے جاتے ہیں لیکن تعبیر بیان کرنے کے لیے جو خواب دیکھے ان کے متعلق معلومات چاہیے وہ کون ہیں کئی سے ہیں کیا ہیں اس لئے ڈائریکٹ جا کے پوچھے تو ٹھیک ہے تو اس کا خیال کرنا تو ہوں گے بہت سارے لوگ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے اندر سب سے بڑے خواب کی تعبیر بتانے والے تھے اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام کو وہ خواب کی تعبیر بتائی تھی یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بیان کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزانہ فجر کی نماز کے بعد صحابہ کے ساتھ بیٹھتے اور پوچھتے کس نے کیا خواب دیکھا جو جو خواب دیکھے بیان کرتے تو اللہ تعالی کے رسول اس کی تعبیر بتاتے تو ویسی بہت سارے نیک لوگ ایسا کرتے ہیں خواب کچھ بھی دیکھے آپ اچھا برا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں خواب تین طرح کے ہوتے ہیں یہ خواب تو وہ جو انسان دن میں کیا کیا کام کرتا ہے وہی خواب میں بھی کرتا دوسرا یہ ہے کہ شیطان خواب میں کچھ ڈراتا کچھ کرتا کچھ غلط کام وغیرہ کرنے کے لئے کہتا ایسا ہے شیطان کی طرف سے دوسرا اللہ کی طرف سے کہ آئندہ آپ کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے ایسا آپ کو یک اشارہ ملتا اللہ کے رسول بھی وہ نبی بننے سے چھ مہنا پہلے خواب ہی دیکھتے تھے اور وہ سے سچے خواب ہوتے تھے تو برحال آپ نے یہ کہا ہے کہ صاحب ابن سیرن کی طرح کوئی ہیں کہ اللہ کو معلوم ہوں گے بہت سارے لوگ ہم نے کہا کہ صاحب اس کے لئے مسلمان ہونا ضرور ہی نہیں نان مسلم بھی ہو سکتے ہیں کوئی ہوتے ہیں یہاں بھی ہوں گے بہت سارے لوگ مدرس میں میں ان کو نہیں جانتا ہوں تاکہ میں آپ کو بتا سکوں روزے میں ہمیشہ تھوک نکلتا ہے کہ ہم نکل جائیں اس کی وجہ سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا نہیں ٹوٹتا یہ ایک وہم ہوتا ہے سوچتے رہتے تھوک نکلتا تھوک نکلتا تھوک نکلتا نکلتے یہ رہتا آپ روزانہ جیسے رہتے ہیں وہیسے رہیے آپ کو تھوک بھی نہیں نکلا کچھ بھی نہیں روزانہ جیسے آپ رہتے ہیں وہیسے ہوں گے تو اللہ نے ہمارے دماغ کو پوری باڑی کا جو ہے ریموٹ کنٹرول بنایا ہے جو سوچتے وہ دماغ کو جاتا پھر ویسی ہو جاتا یعنی کہ دماغ آپ کو بولتا ہے ایسا کرو ایسا کرو تو اس لئے سوچ نہ بند کر دیجئے تھوک نکلتا ہے تو تھوک نہیں نکلے گا اس کے وجہ سے روزان مکرو نہیں ہوتا ہے تھوک نکل جانے کے وجہ سے شیطان نین میں گندی چیزیں یا گندے خواب دکھاتا ہے کیسے چھٹکارہ حاصل کریں آپ کو جو خواب میں اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ کوئی آپ پر اگر جادو کرے ہیں تو خواب میں معلوم ہوتا کالا کتہ شیر کالی بلی سانپ کھوہ ایسی چیزیں خواب میں نظر آتی آپ کو سمجھ جانا چاہیے کوئی بھی بدخوا میرا دشمن مجھ پر جادو کر رہا ہے یا کر چکا ہے تو فوراں آپ کو توجہ کر کے اس جادو کا توڑ کر لینا چاہیے دوسرا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسی گندے گندے خواب نظر آتے رہتے ہیں اس کے لئے کیا کریں ایک تو بھی آپ آیت القرصی پڑھ کے سوئیے پھر سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 97-98 یہ دو آیتیں سوچ کر اس کا معنی مطلب سوچ کر تین مرتبے پڑھیں قُلْ رَبِّي آعُودُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ وَعُودُ بِكَ رَبِّيَا يَحْضُرُونَ یہ تین مرتبے پڑھنا پھر اس کے بعد اگر جادو نہیں ہے ایسے ہی شیطان کچھ بھی لاکہ ڈراتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ کو گندے خواب نظر آنا بند ہو جائیں گے اگر جادو ہے اس دعا سے فائدہ نہیں ہوگا لیکن وہ نظر آتے رہیں کہ خواب ایک دو مرتبے ایک ہی مرتبے دے گا تو کوئی بات نہیں بار بار ایک چیز دیکھتے رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے اس لئے آپ کو سمجھنا چاہیے خواب میں اگر شیط یہ سانپ نظر آتے ہیں اس کے لئے خاص دعا بتاتے ہیں یہ آیت پڑھنا یہ آیت اگر تین مرتبے پڑھیں گے سانپ نظر آتا ہے نہیں نظر آئے گا جادو ہے تو پھر چند دن کے بعد وہ سانپ نظر آئے گا پھر چند دن کے بعد سانپ نظر آئے گا آئیسے ہوتا ہے لہٰذا ان چیزوں کا آپ خیال کیجئے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا یاجو جوہ ماجو جوہ ہم من کلی حدمی ین سلون قرآن مجید کے اندر ایک آیت آئی ہوئی ہے یہاں تک کہ یاجو جو ماجو جو کھول دیا جائیں گے وہ پوری زمین سے دوڑتے ہوئے آئیں گے کہاں ملے گا کیا کھائیں گے کس کو ماریں گے کس کو کٹیں گے اب خیامت کے قریب ہوگا یاجو جو ماجو جو یہ انسان ہے کیا نسل دو ہی ہے ایک انسانی نسل ایک شیطانی نسل اس لئے ہم ان دونوں میں سے یہ کوئی اختیار کریں گے کہ یہ انسانی نسل ہے شیطانی نسل نہیں ہے تو لہٰذا ہم اس کا خیال کریں لوگوں نے کہا کہ نو علیہ السلام کے یہ دو بیٹے تھے ایک یاجوج ایک ماجوج یہ کہیں ثابت نہیں ہے یہی دو بھائی تھے اور وہ سب تھوڑے پستخط تھے گدے گدے تھے وہ جا کر بہرحال کہیں بھی چھپ گئے کچھ بھی ہوا اب وہ انتظار کر رہے ہیں کہ صاحب دنیا میں کب جا کے ہم لوگوں پر حملہ کریں اس کو لوگوں نے کہا ہے لہٰذا معلوم یہ ہوتا ہے کہ صاحب دجال کے نکلنے کا زمانہ آئے گا تو یاجوج ماجوج نکلیں گے دنیا سے اب یہ ماجوج یاجوج ماجوج کون ہیں بہت سارے لوگوں نے کہا چینیس ہیں چینہ کا جو لشکر ہے یہی ہے یہ دنیا میں سب پھائل کر سب کو کنٹرول کر لیں گے اب یہ جو کرونا ویرس کا زمان آیا ہے تو بہت سارے لوگ یہ ہی کہتے ہیں یہ چینہ ہی پھیل آیا اور چینہ ہی لاکے سب کو جو یہ بیماری دیا اور وہ دنیا پر خفضہ کرنا چاہتا ہے امریکہ کا زور توڑنا چاہتا ہے اور اس نے شاید کل پر سو اپنی کرنسی کا بھی اعلان کر دیا کہ سب ہماری کرنسی سب سے الگ کرنسی ہوگی یعنی مطلب یہ ہے کہ ڈالر پر ڈپنڈ کرتی ہے لیکن چینہ نے کہ دیا نہیں ہماری کرنسی بلکل آزاد کرنسی ہوگی دوسرے لوگ ہماری کرنسی کے ساتھ اگر جڑ سکتے ہم کسی کے ساتھ نہیں ہوں گے تو برحال یاجوج ماجوج انسان ہی کے دون البتہ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ دونوں بھائی بھائی ہیں یاجوج اور ماجوج زیادہ لوگ رہتے ہیں اس کو بولتے ہیں یاجوج ماجوج کا لشکر اب یہ خیامت کے خریب آئیں گے اس کے بہت ساری تفصیلات بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج ایک جگہ بند ہیں اب کہاں بند ہیں پوری دنیا تو دیکھ لے لوگ کہیں کو نہیں معلوم ہوا تو اللہ کے رسول نے کہا وَإِلُّ لِلْعَرَبْ مِنْ شَدْرِنْ قَدِقْ تَرَبْ فُتِيَةِ عَجوجُ وَمَاجوجُ حَا قَلَا کیا فرما اللہ کے رسول ہاں افسوس افسوس خرابی ہے عرب والوں عرب والوں خرابی ہے تمہارے لیے یاجوج ماجوج کا لشکر بس سورا کر رہے ہیں سورا کر رہے ہیں تھوڑا سورا ہوا اس کے متعلق تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے یاجوج ماجوج ایک جگہ بند ہیں اور سکندر نے ان کو بند کر دیا سیسا کی دیوار پگلا کے سب بند کر دیا تاکہ وہ بستیوں پارکار حملہ کر کے ان کی چیزوں کو لوٹ کر نہ جائیں تو سکندر کے زمانے سے بند ہیں وہ اب وہ کوشش کر رہے ہیں کوئی دیوار کو توڑ کے باہر آئیں نہیں ہوتا روز کھوتے چاٹتے کچھ بھی کرتے کرتے تھوڑا سراخ ہوا ہے لیکن نکل نہیں سکتے چھوٹا سراخ ہے صبح سے شام تک کھوتے کھوتے شام ہوگی تو بولے اچھا چلو کل کھو دیں گے پھر شروع کرتے وہی سے ہو جاتا جتنا کھو دے تھے صبح میں آ کر دے گے تو اتنا پورا بند بھی ہو جاتا تھا آئی سے ہوتا تھا یہاں تک کہ آخری مرتبے بھی بولیں گے کھل ضرور کھو دیں گے انشاءاللہ اب دیکھیں انشاءاللہ کافر بولے تو بھی اثر ہوتا ہے کیا ایسے معلوم ہوتا ہے تو اس طرح دوسرے دن آ کے کھو دیں گے تو وہ دیوار ہٹ جائے گے کھل جائے گی پوری دنیا سے لشکر لے کر آ جائیں گے یہ لوگ جتنے دریان ہیں سب کا پانی پی جائیں گے دنیا میں وہ تبری کا فلان فلان کا سب کا تو یہی دجال کے آنے کا زمانہ سمجھئے ہر جگہ پانی یہ پی جائیں گے پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام سارے مسلمانوں کو لے کے ایک پہاڑ پر چلے جائیں گے ان کے فتنے سے بچنے کے لیے اس لیے کہ یاجوج ماجود گندہ خوم ہے مارنا توڑنا اور سب کفر پر لوگوں کو کرنا آ کے بستیوں پھیل گئے کوئی ننیز رائے نہ کہا کہ دیکھو اتنے لوگ تھے سب کو تو ہم قتل کر دیئے اب کو نہیں بچا اللہ اللہ بلتے ہیں انہیں کیا ان کی تیر کمان ہوگی آسمان کو دیکھ کر اللہ کو ماریں گے دیکھو اللہ اوپر ہے نہیں تیر سے مارتے ہیں وہ تیر اوپر تک جا کے نیچے گرے گا اس میں کچھ خون کی طرح لال رشان ہوگا تو بولیں گے دیکھیں اللہ کو مار دیئے اللہ کا خون دیکھو ہمارے تیر میں ہے نا ایسی فساد کرنے والی قوم ہے یہ تو اس کے بعد ایسا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے کریں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی آئیسی ہوا بھیجے گا کہ ان کے بغل کے نیچے سے نکلے گی سارے لوگ مر جائیں گے یہ ہوا سے سارے لوگ جیسے کرونا ویرس سے مرتے نہ وہ ایسے پورے لوگ مر جائیں گے پھر اس کے بعد سڑ جائیں گے بدبو آ نہیں سکتے پار سے اتر کے عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے بہت دعا کریں گے یہاں تک خوب بارش ہوگی ان کی ساری لاشوں کو لے جا کر سمندر میں پھیک دے گی وہ بارش پھر اس کا عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتر کر آئیں گے ایسی بہت تفصیل آتی ہے آجوج ماجوج کی اگر ان کی سب باتیں بتائیں گے تو زیادہ دیر ہو جائے گی اسی لئے ہم چاہتے ہیں کہ صاحب اس کو سمجھئے یہ انسانی نسل ہے ایک تو معلوم ہو گیا دوسرا یہ معلوم ہا کہ دونوں بھائی تھے ایسے معلوم ہوتا تیسرا یہ کہ کہیں یہ بند ہو گئے ہیں وہ کھود رہے ہیں دیوار کو اور قیامت کے خریب وہ دیوار کھود کے باہر نکل کر آئیں گے یہ سب چیزیں یاجوج ماجوج کے تعلق سے ہیں صبح کازیب اور صبح صادق میں کیا فرق ہے صبح کازیب کا مطلب ہے جھوٹی صبح اور صبح صادق کا مطلب ہے سچی صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ ایک صبح ہوتی ہے جس میں تمہارے لئے کھانا پینا سب جائز ہے وہ صبح سمجھو کہ صاحب نکلتی ہے مشرق سے سورج نکلتا نا وہاں سے نکلتی وہ نکل کے تھوڑی دور آکے وہ پھائل جاتی وہ پھائل جاتی پھر ختم ہو جاتی اندھر آجاتا وہ جب پہلی صبح روشن نکلتی نا بعض مروغے وغیرہ بانگ دینا شروع کر دیتے جڑیاں سب بھی بولنا شروع کر دیتے پھر وہ صبح چھپ جاتی اندھر آجاتا پھر اس کے بعد سمجھے پندرہ بیس منٹ کے بعد صبح صادق ہوتی روشن نکلتی وہ روشن سیدھا آسمان پر چڑھتے جاتی چڑھتے جاتی یہاں تک پوری دنیا میں اس کی روشن ہی پھائل جاتی اس کو صبح صادق کہتے ہیں صبح صادق پر ہی آزان دینا چاہئے فجر کے نماز کی اور اسی صبح صادق سے کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے واقعی صبح کازی میں کھانا پینا سب جائی سے البتہ آزان نہیں دے سکتے فجر کی یہ دو صبح صبح صادق صبح کازی یہ ایک شخص کو خیہ ہوگی اور علاہ علمی کو جیسے پانی پی لیا روزہ ٹوٹ گیا سمجھ کر جب معلوم ہا کہ ان کو کیار کرنا چاہئے قضاء ہے کیا ہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں قائے آٹومیٹی خود بخود ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا انگلی ڈال کر قائے کرے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اب ان کو قائے ہو گئی تو معلوم نہیں تھا پانی پی لیا اب پانی پینے کی وجہ سے ان کا روزہ ہے یا قضاء کرنا ہے اب اس کی دو صورتیں ہیں یہ تو یہ ہے کہ صاحب آپ خائے کر دیئے پانی پی لئے پھر اس کا پوچھے فتوہ تو بتائے نہیں جی خائے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اب آپ کو کچھ بھی کھائی پیئے بغیر رہے تو ہو سکتا آپ کا روزہ ہو جائے ہو سکتا ہے روزہ ہو جائے ورنہ آپ کو ضرور قضاء کرنا پڑے گا اس لئے کہ پانی بھی پی لئے کچھ بھی کھا لئے پی لئے تو ایسا ہے یہ لاعلمی کے وجہ سے کوئی کام کرے تو مافے کیا بہت سارے کام لاعلمی میں کرتے ہیں لیکن وہ ماف نہیں ہے ویسے یہ کام بھی ہے جیسے صبح کے آزان ہونے کے بعد کھا لئے پی لئے اور سمجھے کہ صاحب ابھی صبح صادق نہیں ہوئی یہ سب لاعلمی کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی علماء فتوہ دیں کہ پانی پی لئے پھر اس کا نہیں پیئے نہیں کھائے توبہ کر لئے تو ہو سکتا ہے روزہ ہو جائے ورنہ تو روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا پانی پینے کی وجہ سے آپ کے روزہ کو خضا کرنا ضروری ہے کیا یہ قورت ایک مصف دیکھ کر تراوی پڑھا پڑھ سکتی ہے میری خالہ شیخ ہے اور صحیح سے شادی ہوئی ہے ان کی مالی حالت ٹھیک نہیں ہے کیا ان کو زکاة دے سکتے ہیں ہاتھ سے اگر کوئی نوجوان اچھا ٹھیک ہے یہ قورت مصف دیکھ کر تراوی پڑھ سکتی ہے پڑھ سکتی ہے مصف دیکھ کر تراوی پڑھ سکتے ہیں لیکن مردوں بیٹے بیٹے کو پیچھے رہیں گے بیٹے ہوتے تو نہیں پڑھ امام نہیں بن سکتی مردوں کے لئے لڑکوں کے لئے ہاں خود دیکھ کر پڑھ سکتی ہے آپ کی خالہ شیخہ ہے اور سید سے شادی ہوئی ہے تو ان کی مالی حالت ٹھیک نہیں ہے اب کس کی مالی حالت ٹھیک نہیں سید کے شاید مالی حالت ٹھیک نہیں ہے تو لہٰذا آپ کے خالو آپ کے خالو گیا سید ہیں تو آپ کی خالہ شیخ ہے تو آپ کی خالہ اپنے شوہر سید کو زکاة نہیں دے سکتے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صاحب آل رسول کے لئے یہ زکاة کا پیسہ جائز نہیں ہے بولے اللہ کے رسول ان کو تفعہ دینا ہدیہ دینا چاہیے اب ایسا ہوتا تھا سید کو کیوں نہیں دینا چاہیے زکاة یہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا گندہ مال ہے اس لئے ہم نہیں کھاتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ پہلے زمانے میں حضرت عمر کے زمانے میں اس کے بعد بھی جنگیں ہوتی تھی جہاد تو اس میں مال غنیمت بہت آتا تھا یہ خصہ اللہ کے رسول کے خاندان والوں کے لئے نکال دیا جاتا تھا تو زکاة تو نہیں لیکن مال غنیمت ان کو ملتا تھا اب تو عیسیٰ سب نہیں ہے اس لئے لوگوں نے بہت ساری باتیں اس سلسلے میں کہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ سید کو زکاة دینا جائز نہیں آپ کو اللہ کے رسول کے فیملی والوں کی عزت کرنی چاہیے اس لئے آپ کو چاہیے کہ صاحب ان کی عزت دے تحفہ دے تحاف دے یہ دے دوسرے لوگوں نے کہا سید کی زکاة سید کو دے سکتے یہ سب حدیث میں نہیں آیا لوگ اپنی طرف سے جو فتوہ دیتے وہ میں بتاتا ہوں دلیل بھی کیا بھی نہیں ہے کہا سید کی زکاة سید کو دے سکتے ہیں ایسے کچھ لوگوں نے کہا اور تیسری بات تو میں نے کہی نا کہ صاحب اس وقت حالات چونکہ سب کے خراب ہیں اس لئے سید بھی زکاة لے سکتے ہیں ایسے کچھ لوگ بولتے ہیں لیکن اصلی سید ہونا چاہیے اس کام خیال کریں تو اچھا ہے تو لہذا میری خالہ شیخ ہے اور سید سے شادی ہوئی ہے ان کی مالی سید کی کہ کیا ان کو زکاة دے سکتے ہیں تو کوئن بیوی دے گی کیا شیخ کہ نہیں دوسرے آپ لوگ دے سکتے ہیں آپ لوگ دیتے ہیں تو میں نے ان کو بتا دیا کہ سب کب دے سکتے ہیں میں نے کہ توفہ دو ہدیہ دو زکاة ان کو نہیں دینا لیکن مرنے پر آتا آدمی بھوکہ پیاس آئے تو ظاہر بات ہے زکاة بھی لے کر کھا لے گا ہاتھ سے کوئی نے جوان روزی کے حالت میں منی خارج کیا تو کس کا روڈہ ٹوٹ جائے گا بلکل ٹوٹ جائے گا کوئی آدمی اگر سونے کے حالت میں احتلام ہو گیا تو نہیں ٹوٹ تا روزہ لیکن کوئی آدمی مستی کر احتلام ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹ مانی نکال لے تو روزہ ٹوٹ جاتا یہ کیا دونوں یقینہ ہے دونوں میں فرق اس لئے کہ اللہ کے رسول نے فرما خود بخود خیر ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹ خیر نکال لے تو روزہ ٹوٹ ویسی یہاں بھی خود بخود احتلام خواب میں اللہ مالبانی سے سوال کر رہے تھے اس کی تعبیر کیا ہوگی اب عالم سے کوئی سوال کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کسی نیک آدمی سے آپ کی ملاقات ہوگی اگر آپ سوچتے تھے کہ اللہ مالبانی ناس رحمت اللہ اتنے بڑے عالم تھے حدیث کے اتنے بڑے آدم تھے وہ خواب میں بھی نظر آئے تو اس کی کوئی تعبیر نہیں جیسے دن میں جو کام کرتے وہ خواب میں بھی دیکھتے دن میں جو سوچتے وہ خواب میں بھی نظر آتا یہاں ایسی بات نہیں ہے ایسی آپ کو البانی صاحب رحمت اللہ نظر آگئے آپ ان سے تعبیر پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کسی نیک آدمی سے آپ کی ملاقات ہوگی کسی بزرگ آدمی سے تقویہ والے سے آپ کی ملاقات ہوگی ہو سکتا اس کی تعبیر یہ ہو دھائی پرسنٹ زکاة دینے کا حدیث اور قرآن سے کیا ثبوت ہے اللہ اکبر دھائی پرسنٹ سونہ چاندی اس کے متعلق اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس بیس دینار ہو بیس دینار ہو اور اس کے یک سال گزر چکا ہو تو اس کو چالیس ہصہ زکاة دینا چاہیے حدیث میں اب چالیس ہصہ تو دھائی پرسنٹ ہو چاندی ہو پیس ہو سو نہ ہو سب میں دھائی پرسنٹ ہے اللہ رسول نے فرمایا روبل عشر چالیس ہصہ دینا ہے اگر کسی کے پاس بیس دینار ہے اور سال گزر گیا اس پر بیس دینار رکھ سال گزر گیا تو اس کو چالیس ہصہ دینا ہے تو ظاہر بات ہے اس ہصہ علماء نے کہا دھائی پرسنٹ دینا ہے اب دھائی پرسنٹ حدیث کے مطابق ہم کہیں چالیس ہصہ دینا ہے دھائی پرسنٹ اللہ رسول نے بول اللہ رسول بول چالیس ہصہ تو چالیس ہصہ دیجئے آپ تو چالیس ہصہ ڈھائی پرسنٹ ہی نہ ہوگا کیا زمین پر جو انویس منٹ کی طور پر خرید یہ زکاة ہے زمین پر آپ زمین خریدتے ہیں آپ کا بزنس ہے کیسے پلات بیشتے ہیں ریال اسٹیٹ ہے نا ایسا ہے ہاں ریال کی زکاة دینا چاہیے دوسرا یہ کہ آپ زمین خرید کے رکھے ہیں گھر بنانے کے لئے دکان بنانے کے لئے زکاة نہیں ہے بیچنے کے لئے زمین خرید کے رکھے ہیں تو اس کی زکاة آپ کو دینا ہے اور وہ بھی چالیس ہصہ جو ویلیو ہے اس کے آج کی اس کے لحاظ سے چالیس ہصہ نے ڈھائی پرس آپ کو دینا ہے بیپار کے لئے نہیں خرید ہیں لیکن کام آئے گی کسی وقت اس لئے خرید ہیں تو زکاة نہیں ہے اگر بیچنے کا ارادہ ہو گیا تو پھر حساب کر اس کا زکاة دینا بیچنے کا ارادہ آج کر لی ہے تو ایک سال کے بعد زکاة دینا چاہیے گھر میں صرف بیوی کو نماز پڑھانی آتی ہے کیا بیوی شوار کو بیٹنے کو امام کر سکتی ہے نہیں نہیں عورت امام بن ہی نہیں سکتی مردوں کے لئے بچوں کے لئے بھی نہیں مردوں کے لئے بھی نہیں عورت عورت کے لئے عورت کے لئے امام بن سکتی سوائے دوسرے مردوں کے لئے بچوں کے لئے وہ امام نہیں بن سکتی دانت میں درد سے نجات کے لئے ناس رکھ سکتے ہیں کیا روزے کی حالت میں شاید یہی کہنا چاہتے ہیں روزے کی حالت میں اگر دانت میں رکھ آپ نکال دئے تھوک دئے تو رکھ سکتے کوئی حرج کی بات نہیں لیکن نگل نہیں چاہیے اندر نہیں جانا چاہیے مسوا کھے پیسٹ ہے اس طرح کی چیز ہے نا اسی طرح ناس بھی ہے ناس کے اندر پتہ نہیں کیا خوبی ہے کہ دانت کا درد کم ہوتا ہے نہیں معلوم وہ سام طرح پر لونگ رکھتے لونگ کا تیل رکھتے ہیں بہت ساری جوسری چیزیں ہیں جن کو دانت کے درد کے لئے استعمال کرتے ہیں اور اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے یہ ایک بہت بہترین دوا ہے وہ جو ہومیپتی کی دکان ہوتی وہاں ملتی ہے نہیں یہ آپ اگر روئی میں بھیگا کے دانت کے پاس رکھ دانت میں تو درد بہت جلدی دور ہو جاتا ہے لیکن اس کا خیال رکھ اندر کچھ بھی نہ جائے ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا کیا ہم سود کی رقم سے انکم ٹیکس آدھا کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں سود کی رقم سے آپ انکم ٹیکس آدھا کر سکتے ہیں اور آج کا زمانہ تو بہت ہی نازک ہے یہ لاک ڈون کے وجہ سے سارے لوگ بہت سخت تکلیف میں ہیں سود کا پیسہ آپ ان کو بھی دے سکتے مسلمان ان کو بھی دے سکتے سود کا پیسہ آج کے حالات میں ان کو دے سکتے ہیں کیا عورتیں گھر میں اعتقاف کر سکتی ہے گاؤں کی مجید میں عورتوں کے لئے انتظام نہیں ہے عورتیں گھر میں اعتقاف نہیں کر سکتی اور آج کل لاک ڈون کا زمانہ ہے تو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں ہم لاک ڈون کی وجہ سے مجید میں تو اعتقاف نہیں کر سکتے گھر میں اعتقاف کر سکتے ہیں کیا یہ مرد بھی پوچھتے ہیں مرد کا اعتقاف ہو عورت کا اعتقاف ہو مجید میں ہوتا ہے اللہ نے کہا وانتم آکفون فی المساجد تم اپنی بیویوں سے اعتقاف اگر بیٹھے ہیں تو صحبت رات میں نہیں کر سکتے ایسے فرمایا مسجد میں اللہ نے کہا اور ایک حدیث میں وَلَا اعتقاف اِلَّا فِي المساجد الثَّلَات اعتقاف صرف تین مسجد میں جائز ہے باقی دنیا کی دوسری مسجد میں جائز نہیں اور کون سی تین مسجد ہیں مسجد حرام مکہ کی مسجد اس کے بعد مدینہ کی مسجد اس کے بعد بیت المقدس یہ تین جگہ تین مسجد میں اعتقاف کر سکتے باقی کہیں نہیں کر سکتے اِس حدیث کو اللہ مالبان رحمت اللہ نے صحیح کہا ہے وَلَا اعتقاف الا فِي المسجد سلس تو لہذا دیکھئے مسجد میں خود بھی کچھ علماء قائل نہیں ہے اعتقاف کوئی ثبوت ہے نہ مردوں کے لئے کوئی ثبوت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ وآل علیہ وسلم کی بیویاں بھی مسجد میں اعتقاف کرتی تھیں بازوی گھر تھا لیکن گھر میں اعتقاف کو نہیں بڑھتی تھی اس لئے مسجد میں بٹنا ضروری ہے محلے کی مسجد میں اجازت نہیں تو مت بٹھئے اس کی وجہ سے کیا فرق پڑے گا آپ گھر میں ایک سور کے ساتھ بٹھ کر عبادت کیجئے اعتقاف تو نہیں لیکن زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرتے رہے انشاءاللہ آپ کو اعتقاف سواب اللہ تعالی دے گا کوئی عرض کی بات نہیں ہے اس کا خیال کریں ہمارا خبال ہوا یا نہیں کیسے پتا چلے گا یہ بھی ذرا مشکل اللہ ہی کو معلوم کہ ہمارے نماز روزہ خبول ہوئے نہیں ہوئے حج کی علامت حج خبول ہوا یا نہیں ہوا ایسی ایک علامت لوگ بتاتے حج سے جانے سے پہلے برا آدمی تھا خراب آدمی تھا غلط کام بھی کرتا تھا حج کو جا کر پورے کام چھوڑ دیا نیک بن گیا اچھا بن گیا تو سمجھ نہ چاہیے کہ اللہ نے اس کا حج خبول کیا حج کی دعا خبول کی رمضان کے روزے رمضان سے پہلے ٹی وی دیکھتا تھا آر صاحب سنیمہ دیکھتا تھا یا کچھ رمضان بھی خبول نہیں ہوا ایسے ہم کہ سکتے ہیں لیکن صحیح پتا تو اللہ کو چلے گا کس کا روزہ ہوا کس کا روزہ نہیں ہوا اس کا خیال کریں اگر والدین کوئی گناہ کریں اور ہم ان کو روکیں تو ناراض ہو جاتے اور گھر چھوڑ کر اکیلے رہنے کا چاہیے اس لیے کہ دنیا میں آپ والد کو روکتے ہیں تو جہنم کے آگ سے بچاتے ہیں ان کو چھوڑ دیے جاؤ کہیں بھی تو اس کی وجہ سے وہ گناہ تو نہیں چھوڑیں گے گناہ کرتے رہیں گے نا آپ کو ٹوکتے رہنا ہے یہ سوال اصل میں ایک مرتب ایک نان مسلم نے کیا تھا کہ کہ میرے ماں باپ ٹی وی دیکھتے ٹی وی نے تو گھر میں نیر ہوں گا بولتے ہیں تو کیا کریں میں تو مسلمان ہو گیا ہوں میں نے کہ ٹھیک ہے تمہارے والد کو چاہیے ٹی وی خرید کے دوسرے گھر میں بھیج دو لیکن تم اپنے گھر میں ٹی وی مت رکھ اس بولا تھا یہ تو مسلمان ہی نے سوال کیا ہے آپ کو ہر طرح آپ کے والد ان کو روک نہ ہے اگر گھر چھوڑ کر اکیلے رہنے کا کہتے ہیں کوئی بات نہیں وہاں بھی جا کے سمجھاتے رہیے ان کو بتاتے رہیے اس کا خیال کر تقویہ کیسے حاصل کریں تقویہ حاصل کرنے کے لئے پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی آنکھوں کی حفاظت کرے کان کی حفاظت کرے آنکھوں سے غلط چیزوں کو دیکھنا غلط عورتوں کو دیکھنا بند کر دے کان سے بری باتیں غیبت وغیرہ سننا بند کر دے یہ شروع یہاں سے کرتا ہے آدمی پھر اللہ کا ڈر اپنے دل میں بساتا ہے اللہ کو تنہائی میں یاد کر روتا ہے یہ تخوی کی صحیح علامت ہے کہ سب کوئی دیکھتے نہیں صرف اللہ دیکھتا ہے تنہائی میں آپ اللہ کو یاد کر روتے ہیں اس لئے تخوی حاصل ہوتا ہے تو لہذا گناہ اسے بچنے کا نام تخوی ہے آپ یہ کہ گناہ چھوڑتے آئیے انشاءاللہ اگر ایک ساتھ تین چار پانچ گناہ چھوڑ سکتے ہیں تو چھوڑ دیجئے کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو لہذا تخوی حاصل کرنا مشکل بھی ہے آسان بھی ہے جو آدمی کے برائی بار بار کرتے رہتا اس کو تخوی حاصل نہیں ہوتا تخوی تو یہ ہے کہ آدمی جو ہے اس کا خیال کرے بعض علماء نے تو یہ کہا کہ تقوی کی علامت کیا ہے کہ صدق یہ عقل حلال صدق مقال تخوی کیا بڑا حرام چھوڑ دینا یعنی کہ حرام غزہ چھوڑ دینا اور سچ بولنا جھوٹ کبھی نہیں بولنا یہ دو باتوں کے لئے تخوی کہا عقل حلال صدق مقال حلال روزی کھانا سب سے بڑا تخوی ہے اور اسی طرح سچ بولنا یہ تخوی ہے تخوی حاصل کرنے کے لئے یہ سب چیزیں آپ کر سکتے ہیں ہو سکتا اللہ تعالی دل میں تخوی پیدا کر دے کیا ہم اپنے آپ کو سلفی یا اہل ادیس کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں ضروری نہیں ہے ضروری کیا ہے اگر کوئی آدم کو سمجھتا ہے کہ آپ بہرے لئے خبر پرستے تو آپ سکتے ہیں میں سلفی ہوں یہ کام سب نہیں کرتا میں وہاں آپ بول سکتے اور اس طرح چار پانچ علماء بیٹھے اس میں وہ ایک آدمی چاہتا ہے کہ آج جیس کون ہے میں ان سے فتوہ پوچھنا چاہتا ہوں وہاں بھی آپ بول سکتے کہ میں ہوں بولا کیا عدیس کے مطابق میں تم کو جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں بول سکتے ہیں اپنے آپ کو سلفی ضروری نہیں ہے اس کا خیال کیجئے ضروری کہا ہوتا ہے جبکہ سامنے والوں کو کسی غلط چیز سے بچانا ہے تو اسی صورت میں آپ کہ سکتے ہیں کہ صاحب میں سلفی ہوں وہاں ان کو بتانا جائز ہے کیا اس کے بغیر دین کا کام نہیں ہو سکتا ہے حکمت کی وجہ سے کہ ہم بغیر بتائے کام کر سکتے ہیں میں نے کہا کہ سب بتانا ضروری نہیں ہے لیکن دین کا کام اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے جیسے بہت سارے آڈیو ہیں آتے رہتے ہیں یہ اہلی ادیس کی ہے ہنفی کی ہے کئی سے معلوم ہوگا اس لئے آپ کہتے ہیں کہ سب میں اہلی ادیس ہو قرآن سنت کی روشنی میں اس کا جواب ایسا ہے یہ تقریر میں نے کی ہے آئیس وہاں بتائے تو لوگوں کو گمراہ اسے بچائیں گے دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب ہم بعض مرتبے آپ کو بتانے سے لوگ بتا رہے تو وہاں بھی کیا تیری بات نہیں سنتا تیری بات نہیں مانتا ایسے ہو سکتا کچھ لوگ کہیں کوئی بات نہیں حق بات کہنے کے لئے آپ نے آپ کو بتانا ضروری ہے اللہ نے فرمایا اس سے اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے اور یہ کہتا کہ میں مسلمان ہوں دیکھئے مسلمان ہو کے دعوت دیتا ایسا نہیں کہ مسلمان بھی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر کے ایسی کچھ بھی کریں تو ایسے نہیں ہو سکتا جیسے تھوڑی دیر کے لئے اسے سمجھیں یک نان مسلم کے ساتھ آپ بیٹھے میں ٹرین میں بس میں کہیں بھی آپ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہیں کرتے آپ بھی اپنے نان مسلم کے طرح ہاتھ میں کڑا ڈالے ہیں یا کالی ڈوری بان کے رکھے ہیں تو ان سے ایسا شروع کرتے میں جو ہے سمجھتا ہوں کہ اسلام یہ اچھا مذہب ہے صحیح اب میں بھی مسلمان نہیں ہوتا اس کا اثر بھی ہوگا نا تو لہذا دعوت کے لیے اپنے آپ کو مسلمان کرنا سلفی کرنا آہل حدیث کرنا بلکل جائز ہے اس کی وجہ سے دعوت پر کیا بھی فرق نہیں پڑے گا آپ یہ سمجھتے ہیں دین کو یا مذہب کو مسلق بولتے اس کو مسلق آہل حدیث کو چھپانے سے وہ آدمی مسلمان ہو جائے گا اس کی اصلاح ہو جائے گی یہ تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ چاہے گا تو اس کو ہدایت دے گا آپ اپنے آپ کو حنفی کہیں آہل حدیث کریں آہل سنت والجماعت کہیں کچھ بھی کریں ہدایت علم زیادہ ہونا ضروری ہے تقوی علم سے تقوی آتا پہلے علم حاصل کرنا ہے علم حاصل کرنے کے بعد تقوی ہے نفی عبادتوں سے بہتر علم حاصل کرنا ہے اس لئے علم حاصل ہونے تقوی ہوگا ورنہ تو تقوی حاصل نہیں ہوگا علم نہیں ہے تو تقوی کیسے حاصل ہوگا حاصل ہی ہوگا نا تو اس کا ہم کو خیال کرنا چاہئے کن فا یکون سے دنیا پل بھر میں ختم ہو جائے گے لیکن بنانے میں سات دن لگے ایسا کیوں ہے اللہ تعالی نے زمین آسمان کو سات دن میں پیدا کیا چھے دن میں پیدا کیا چھے دن میں اللہ نے پیدا کیا سورہ حامیم سجدہ کے اندر اس کا ذکر ہے دو دن میں اللہ نے زمین پیدا کی دو دن میں آسمان پیدا کیا اور زمین کی ساری چیزیں درخت پہاڑ دریا نہر یہ سب دو چیز میں پیدا کیا دو دن میں پیدا کیا پورے ملا کر چھے دن ہوئے اب یہ کون سے چھے دن ہیں اس کے متعلق بھی کہنا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام جو ہے جمعے کے دن شروع کیا اور جو ہے ختم کر دیا وہ سمجھئے کہ صاحب جمعے کے بعد ختم کیا تو ہفتہ ہفتے کے دن سے پہلے ختم کر دیا اللہ تعالیٰ جمعہ ہفتہ اتوار جمعہ ہفتہ اتوار پیر منگل چار شمبہ ایسے سات دن میں پورا کیا یہودی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چھے دن میں زمین آسمان کو پیدا کر کے تھک گیا اس لئے ہفتے کے دن اللہ رسٹ لیا اس لئے یہودی سب ہفتے کے دن رسٹ لیتے ہیں ہمارے تو جمعے پیر منگل چار شمبہ جمعے رات یہ اتنے دن چھے دن میں اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کیا یہ ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ چاہے تو یک منٹ میں پیدا کر سکتا یہ بتانے کے لئے اللہ نے کہ سب کوئی کام کرنا چاہو تو اس کو دھیرے دھیرے کر کے مکمل کرو بنانا مشکل ہوتا ہے بگاڑنا آسان ہوتا ہے یہ بیلڈنگ ہے بنانے کے لئے دو سال لگتے تین سال لگتے اس بیلڈنگ کو بنانے کے لئے گرانا ہو تو بولڈوزر کو بلا کے صبح سے شام تک پوری بیلڈنگ کو گران دیتے تو اس سے بنانا مشکل ہے اور اس کو تو اس لئے اللہ نے بتایا کہ بنانے میں مشکل زیادہ لگتی ہے تم اس کو بناؤ اور اللہ جب دنیا کو ختم کرنا چاہے گا تو اللہ جس چیز کو چاہتا ہے وہ صرف اللہ سوچتا ہے ہو جاتی ہے کہانے کی ضرورت نہیں اللہ کو اتنا اللہ کو پور اتنی طاقت ہے اور خیامت جو ہے نا وہ سمجھے کہ سیکنڈوں میں ختم ہو جائے گی اللہ خیامت کو قائم کر دے گا اللہ بہتر جانتا ہے لاکڈ آن کے موقع پر اخیخہ کیا کریں اگر کر سکتے تو کر کی جئے لیکن معلوم آپ سب بکرے بہت مہنگے ہیں اور سب ملتے نہیں ہے اور ملے بھی تو کاٹنے والے خسائی نہیں آتے ہیں ایسی کچھ مجبوریاں ہیں تو آپ اخیخہ کو مؤخر کر سکتے ڈیلے کر سکتے لیکن اخیخہ کے ساتھویں دن تین کام کرنے ہے نا یہ تو بچے کا نام نہیں رکھے ہیں تو رکھ دے نا بچے کا نام اور اگر رکھے ہیں بدلنا چاہتے تو ساتھویں دن بدل سکتے یہ کام دوسرا کام سر کے بال نکال یہ آپ کر سکتے ہیں تیسرا کام اخیخہ تو اخیخہ چاہے تو آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں جب حالات اچھے ہوں گے کیا ہنفی عالم سے عربی سیکھ 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 کیے ورنہ تو پھر کتاب و سنت کے عالم سے سیکھ زبان کسی سے بھی سیکھ سکتے ہیں یہ عام طور پر جو کالج میں پڑھتے نہ طلب آ وہ یہ سوال کرتے ہیں اس لئے کہ ان کے جو لکسر ہوتے ہیں پروفیسر ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں دوسرے مسئلق کے ہوتے ہیں کوئی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلام فرماتے ہیں کہ صاحب یہ دین کی بات ہر ایک سے سیکھو الحکمت ضالت المؤمن یلتخط حیط وجدہ حکمت کی بات مؤمن کی تلاش کرنے والی چیز ہے جہاں بھی مل جائے اس کو حاصل کر لو ویسی عربی زبان بھی ایک نعمت ہے یہ حکمت ہے آپ یقینا ان سے عربی سیکھ سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں نبی کریم روزے کی نیت کی سے کرتے تھے دل میں سوچ لے کو نیت کرتے ہیں دل کے ارادے کو نیت کرتے ہیں سوچ لے ہو گیا کل روزہ رکھنا ہے البتہ نفل روزے کی نیت اللہ کے رسول گھر میں آ کر پوچھ دے کچھ کھانے ہے تو گھر والے بلتے کچھ بھی نہیں ہے پانی کا سیوہ تو روزے کی نیت کب کرتے اللہ سو صبح آٹھ بجے نو بجے دس بجے گیارہ بجے سو کرتے لیکن فرض روزے کی نیت رات ہی میں دل میں سوچ لیے دوسرا یہ کہ ساہری کھاتے ہوں سوچ تے کھل روزہ رکھ سوٹے سوچ تے سوٹ کر ساہری کھانا ہے یہ سوچ تے نا وہی نیت ہے تو اللہ کے رسول کی نیت کے متعلق نہیں آتا کہ اللہ کے رسول کیسی نیت کرتے تے نہیں ہے اگر ہمارے پاس کسی کے پیس آمانت کے طور پر ہے تو کیا اس پر بھی زکا تھے نہیں نہیں یہ کئیسے ہوتا ہے آپ گھر جو ہے کرایے کو دیتے آپ کرایے کو دیئے تو 20 ہزار روپیہ سمجھئے کہ مہینے کا کرایہ ہے آپ اسے 22 لاکھ روپیہ اڈواز مانگتے اڈواز دو لاکھ دو دس مہینے کا کرایہ وہ پیسے ہیں اڈواز دینے والے کے میرے پاس آپ کے اڈواز ہے تو میں مالک نہیں ہوں میں امانت دار ہوں میرے پاس جو آپ کے امانت کے پیسے میں زکاة نہیں دوں گا آپ زکاة دیں گے جو دے کر رکھے ہیں اس لئے کہ خرش دیتے اس پر زکاة ہے اسی طرح جو آپ پیسہ دیں اڈواز کے طور پر اس پر بھی زکاة ہے صحیح بات یہی ہے اگرچہ کچھ لوگوں نے کہا اس کی زکاة کئی سے دیں وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے ہمارے اختیار میں نہیں ہے بھئے آپ گھر چھوڑ دیے ان سے پیسہ لے لیں گے یقینا آپ کے کنٹرول میں خرش دیے تو آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتا نا چھ مہینے کو خرش دیا آپ وہ کہ چھ میں اس پہلے دے گا کیا وہ بھی تو اتتے دن کے پال تو جانور مچھلی پرندہ بلی یہ سب گھر میں رکھ سکتے لیکن کتہ نہیں رکھ سکتے کتہ کے متعلق اللہ کے رسول فرماتے جو آدمی کتہ پالے گا گھر میں اس کا سواب دن ہر دن یہ پہاڑ کے برابر کٹ لیا جائے گا کتنا بڑا گنا ہم کرتے ایک دو کلو تین کلو نیکی کرتے ہوں گے تو اللہ تعالی یک لاک کلو دس ہزار کلو نیکی ہماری جو دوسری دوسری چیزیں کر کے جمع کرے سب چلے جاتی اس لئے یہ سب گھر میں نہیں پال سکتے کہ ہم سوت کے پیسے کتنی رشتے دار کو ادا کر سکتے ہیں جو بہت ہی غریب ہیں گھر کا قرائے بھی ادا کرنے کی حیثت نہیں ہاں دے سکتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا آج کل تو حالات بہت خراب ہیں سوت کا پیسہ بہت غریب مسلمان کو بھی دے سکتے کوئی حرج کی بات نہیں ہے عام طور پر مشہور یہ ہے سوت کے پیسہ بھی آپ دے سکتے ہیں لیکن ثواب نہیں ملے گا اس کا خیال کریں گے نام سید رکھنے سے کیا سید ہو جائیں گے ہرگز نہیں بہت سارے لوگ سید سید نام رکھتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے یہ نام اگر کوئی سید رکھا ہے تو کوئی بات نہیں لیکن ہو بیا عربی سیکھنے کے لئے ضرور یہ کساب عربی میں بات کریں ہمارے پورے مدرسو میں قرآن حدیث کی کتاب اردو میں پڑھاتے اس لئے ان لوگ کو عربی بات کرنے آتا نہیں بڑے بڑے مولی صاحب ہیں حدیث پڑھاتے عربی میں بات نہیں کر سکتے ایسا ہوتا عربی سیکھنے کے لئے ضرور ہی عربی میں بات کریں بہت جلدی عربی میں بات آ جائے گے اگر آپ عربی میں بات نہیں کریں بہت سیکھیں بہت سیکھیں عربی میں بات کرنا نہیں آئے گا ایک آدمی نے پوچھا ایک آدمی سے بھائی میں انگریزی جلدی سیکھنا چاہتا اور اچھی سیکھنا چاہتا ہوں کیا کروں انہیں دو کام ہے یا تو آپ جا کے انگریزی میں رہیں جو جہاں کون بھی کون بھی انگریزی کے سیکھا کچھ بات نہیں کرتے جا کے انگریزی میں بس جائیں چند دن میں سیکھ جائیں گے اور ہوتا بھی اسی ہے نہیں تو دوسری بات ہے انگریزی سے شادی کر لیں اس کو کیا بھی معلوم نسیو انگریزی کے وہ تو انگریزی چند دن میں سیکھا دے گی تو ویسے میں بھی آپ سے کہوں گا عربی میں بات کرنا سیکھ یا کسی عربی لڑکی سے شادی کر لیجئے یا عرب ستان میں جا جائے تو آپ بات کرتے رہیں گے تو جب آپ کو عربی آئے گی ورنہ تو عربی نہیں آئے گی یہ سوالات تھے اس طرح آج کا اس وشن یہ گھنٹے کا ختم ہو گیا آپ کے سوالات کے جوابات ہم نے دیئے دیئے الحمدلللہ اللہ سے دعا اللہ تعالی جو کچھ ہم نے صحیح جواب دیا مجھے بھی آپ کو توفیق دے وآخر دعوانا للحمدلللہ رب العالمین